خواتین کو بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا چنانچہ مرج جو ہے وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے بھٹک جاتا ہے عورت کی وجہ سے اپنی بیوی کی وجہ سے یا کسی اور عورت کی وجہ سے جب اپنی بیوی کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے یا کسی اور عورت کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے یا بہت سے ایسے حالات آتے ہیں معاشرے کے اندر تو اس میں عورت کا کردار بہت اہم ہے عورت کا کردار اس میں بہت 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 اہم ہے لارمی سیچویشن ہے کہ عورتیں بھی اس مرض کا شکار ہیں اور اپنے جنس تبدیل کروانا اور اس نوعیت کی چیزیں دنیا میں قسرت سے ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں زیادہ اوپر نہیں آتی لیکن جتنی اوپر آتی ہیں وہ سمجھ لیں سماج کا مہاشرے کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں یہ ایسی چیز ہے جو بندے کو تباہ کرنے والی ہے میں چھوٹی سی بات آپ کو سمجھا دوں مرد ہے اس کو خیالات عورتوں والے آتے ہیں عورت ہے اس کو خیالات مردوں والے آتے ہیں جیسے ایک خاتون ہیں ہمارے سبق بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کی بیٹی ہے ان کو خیالات مردوں والے آتے ہیں جی میری تو بیوی ہونی چاہیے تھی اور ایسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہونا چاہیے تھا اور یہ واقعتاً ایکسٹریم لیول کی چیزیں ہیں ایسا نہیں ہے اور واقعتاً اس بندے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے واقعتاً اس عورت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے ہم اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں واقعتاً احساسات ہوتے ہیں آغا خان میں ایک ڈاکٹر ہے ان کا مجھ سے رابطہ ہوا کچھ عرصہ پہلے ابھی بھی رابطہ نہیں جی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے لیڈی ڈاکٹر ہے کہ مجھے خواتین میں انٹرسٹ ہے مردوں میں انٹرسٹ نہیں ہے اس لئے میں شادی نہیں کرنا چاہتی کرنا چاہتی ہوں تو میں کسی لڑکی سے ہی کرنا چاہتی ہوں کیا میں اپنے ہارمونز چینج کروا کے وغیرہ 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 سب کرا کے مرد بن سکتی ہوں دیکھیں اس کو ذرا سمجھیں میں اس کو سمجھا دوں ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب کوئی بھی چیز عیب کی حد تک بڑھ جائے تو ایسا معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مرد کے اندر جذبات ہیں عورت والے اس کو کسی مرد کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں مجھے اپنی شہوت ایسی ہی پوری ہوگی جب کوئی مرد میرے اس پاس آئے گا معذرت کے ساتھ سمجھانا ضروری ہے عورت ہے اس کو عورت والے احساسات نہیں ہوتے بلکہ مرد والے احساسات ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایسا ہے تو یہ اصل میں ایک مرض ہے بیماری ہے ٹھیک ہے جسے آپ نفسیاتی بیماری کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا علاج کرانا چاہیے نہ یہ کہ اس کو پورا کرنا شروع کر دیا چاہے آپ سمجھ رہے میری بارے بھئی اگر پورا کر لیا تو کیا ہر جائے چلو ٹھیک ہے ایک عورت ہے اس کو خیال آنا شروع ہو گیا ہے میں پاکستان کی وزیر آزم ہوں ہنجی تو کیا کریں گے اس عورت کا علاج کریں گے یا اس کو پاکستان کا وزیر آزم بنا دیں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑی بڑی بات ہو گئی چلیں چھوٹی بات پہ ایک عورت ہے اس کو خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے شور کی بیوی ہے خیال آنا شروع ہو گیا میں کیا کروں بھی مجھے خیال آ رہا ہے میں آپ کے شور کی بیوی ہوں مجھے خیال آنا شروع ہو گیا تو اب کیا اس عورت کو آپ کے شور کی بیوی بنا دیا جائے گا یا اس کا علاج کروا جائے گا ٹھیک ہے آپ کے شور کی بیوی بنا دیا تو اس کو خیال آنا شروع ہو گیا کہ میں فلان کے شور کی بیوی ہوں میں فلان کے شور کی بیوی ہوں میں فلان کے شور کی بیوی ہوں یہ اندر کے احساسات ہیں اور یہ احساسات کبھی تو صحیح ہوتے ہیں کبھی بیماری ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو احساسات بیماری ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے نہ یہ کہ ان کو پروموٹ کیا جائے نہ یہ کہ ان خیالات پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے یہ کہا جائے کہ یہ بھی حرجی کیا ہے تو جب کوئی چیز اپنے مقام سے ہٹتی ہے تو بہت سے حرج پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت سے حرج پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے کہنا بھی لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ عورت نے نقاب کیوں لگایا ہوئی ٹھیک ہے تو لہٰذا عورت کو نقاب نہیں لگانا چاہیے وہ ٹھیک ہے لوگوں اگر آپ کہتے ہیں کیوں کا جواب وہی ہے جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا علاج یہی ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ویسا کر لی جو عورت کو اس میں نقاب کیوں لگایا ہوئی عورت کو نقاب اتار جانا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر کل میرے ذہن میں آگا آپ کے اکاؤنڈوں کے اندر اتنے پیسے کیوں ہیں جی یہ تو میرے پاس ہونے چاہیے تھے اپنے سارے پیسے میرے پاس آ جانے چاہیے کیونکہ اگر کیوں کا علاج وہی ہے جو میں چاہ رہا ہوں تو پھر تو یہی ہونا چاہیے جب کوئی چیز لیمیٹیشن سے بیونڈ کرتی ہے آگے نکلتی ہے تو وہ ایک بیماری اور خطرناک مسئلہ بن جاتی ہے اور یہ نفسیاتی مریض دنیا پر مسلط ہو رہے ہیں اس کی کوئی حد نہیں اللہ سمجھنے کی تحفیق عطا فرمائے مجھنے کی تحفیق عطا فرمائے